یوکے میں داخل ہونے والی امیگرنٹس کی کشتی حادثے کا شکار ہوگی دس خواتین سمیت بارہ افراد جان کی بازی ہار کے پچاس سے زائد لوگوں کو بچا لیا گیا حادثے کے بعد فرانس اور یوکے کی تمام بارڈر فورسز سر جوڑ کر بیٹھ چکی ہیں آخر یہ امواد کیسے ہوئیں پچاس افراد کو بچانے والے کون لوگ تھے یہ موجزہ کیسے ہوا کہ سمندر برد ہونے والی کشتی سے پچاس لوگوں کو زندہ نکال لیا گیا یوکے نے اس واقعے کے بعد اپنے تمام بارڈرز کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے مزید کیا ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں تمام تفصیلات موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران عقصر دوستو دیس پر دیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں اپنے ملکوں سے در بدر ہو کر تمام قانونی اور غیر قانونی راستے استعمال کر کے یوکے میں داخل ہو رہے ہیں ایسی ہی ایک انتہائی جان لیوہ اٹیمٹ آج انگلیش چینل میں کی گئی ایک ایسی کشتی جو کہ صرف ساتھ سے دس لوگوں کو سما سکتی تھی اس میں ساتھ سے زائد لوگوں کو بٹھایا گیا یہ تمام لوگ غیر قانونی طور پر فرانس انگلیش چینل کے تروں یوکے میں داخل ہو رہے تھے دوستو یہ تمام وہ لوگ ہیں جن سے لاکھوں پاؤنڈ حاصل کے انسانی سمگلرز ہیں کہ آپ کو یوکے تک پہنچایا جائے گا لیکن یہ بدقسمت کشتی انگلیش چینل کی سخت لیروں کا سامنا نہ کرتے گی آور لوڈ ہونے کی باعث اور انتہائی کم ویٹ ہونے کے باعث یہ کشتی بیچ سمندر ڈوب گی دوستو جیسے ہی میں امیگرنٹس کی کشتی پانی میں الٹی تو فرانس کے لی پورٹل پیشنگ پائنٹ سے تمام امداردی ادارے ہر ختم ہے انہوں نے فوری طور پر یوکے کے اداروں کو آن بورڈ لیا ہیلیکاپٹر موقع پر پہنچے مزید بورٹس کو بلائے گیا تمام بارڈر فورسز فوری طور پر موقع پر پہنچی انہوں نے پوری کوشش کی لوگوں کو ایویکو ایٹ کیا جائے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بروقت کروائی کرتے ہوئے پچاس سے زائد امیگرنٹس کو باحفاظت نکال لیا لیکن اس افسوسناک واقعے میں دس ہوتین سبیت بارہ افراد ہلاک ہو چکے جس میں چھ بچے بھی شامل ہیں دوستو فرانس اور یوکے میڈیا کے مطابق ہلاکتیں لوگوں کی ڈوبنے کے باعث نہیں ہوں بلکہ انگلیس چینل میں انتہائی سٹھنڈے پانی کی وجہ سے یہ لوگ امدادی کروائیوں سے پہلے ہی دم توڑ گئے پوری طرح فورسز موقع پر پہنچے انہوں نے تمام در وسائل استعمال کیے ایون کے ریسکیو بورٹس موقع پر آئیں اور تمام وہ لوگ جو پانی میں غوتے کھا رہے تھے ان کو پوری طور پر ٹرانسفر کیا گیا تاکہ ان لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکے دوستو اس کے پیچھے بہت ہفناک حقائقیں یہ واقعہ پیش آتے ہی نہ صرف یوکے کی وزیر داخلہ ایوٹ کاؤپر موقع پر پہنچی بلکہ فرانس کے وزیر داخلہ بھی پوری طور پر لی پورٹل پشنگ پائنٹ پہنچے اور میڈیا کو تفصیلات پرام کی دوستو فرانس کے وزیر خارجہ نے سب سے پہلے اس افسوسناک واقعے پر دکھ کا اظہار کیا اور انہوں نے زور دیا کہ یوکے کو چاہیے کہ ایسے تمام لوگ جو اس چینل کے تھروں یوکے میں داخل ہوتے ان کے اوپر مزید پیسے لگائے ان کو یا تو سیف روٹ پرام کرے یا پھر کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ اس چینل کو استعمال نہ کرے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکے کی جانب سے خرچ کی جانے والی رقم فرانس کی جانب سے خرچ کی جانے والی رقم کا صرف ایک چوتھائی حصہ ہے یعنی کہ اگر پچھتر فیصد فرانس ادا کر رہا ہے تو صرف پچیس فیصد انپوٹ یوکے کا ہے انہوں نے زور دیا کہ یوکے فوری طور پر اپنی انپوٹ کو انکریز کرے زیادہ انویسٹ کرے زیادہ وسائل دے یا کوئی سیف روٹ ایسا قانون لے کر آئے تاکہ ان لوگوں کو مکمل طور پر روکا جا سکے دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ تمام لوگ ایفریکن ہیں ایفریکہ کے جنگ زدہ اور بھوک زدہ علاقوں سے اپنی زندگیاں قیمتی زندگیاں لے کر یوکے میں داخل ہونے کی کوشش کی ان لوگوں کا یہی تھا کہ اگر ہم یوکے میں داخل ہو جائیں گے تو الٹی میڈلی ہمیں کوئی نہ کوئی سیف جگہ مل جائے گی لیکن قسمت کو کچھ اوری منظور تھا اور انہی کی کشتی سمندر برت ہو چکی ہے دوستو ایمیگرینٹس کی کشتی کو افسوسناک حادثے کے بعد فرانس کی جانب سے پوری طرح رد عمل آ رہا ہے وہ تمام لوگ جو ریسکیو کر لیا گیا ان کو فرانس نے پوری طور پر اپنے ریسکیو سنٹرز میں اور ہسپیڈلز میں منتقل کر دیا ہے تاکہ وہ تمام لوگ جو ابھی سیف ہیں ان کو طبیعی امداد دے کر ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے دوستو افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کشتی میں سیونڈی پرسنگ خواتین شامل تھے دوستو اگر آپ اول آل دیکھیں کہ غیر قانونی ترقین وطن کتنی بڑی تعداد میں داخل ہوئے ہیں تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ صرف اگست کے مہینے میں دو ہزار لوگ انگلیش چینل کا استعمال کر کے یوکے میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے یوکے پہنچے ہی ازائلم کلیم کر لیا ہے یوکے نے فوری طور پر ان کو اڈاپٹ کیا ہے لیکن ابھی ان کا پراسس چل رہا ہے دوسری جانب اگر صرف ایک سال کو دیکھیں تو آپ کا پتہ چلے گا کہ یوکے میں سال دوزار چوبیس میں ابھی تک تقریباً بیس ہزار لوگ اسی انگلیش چینل کے ذریعے یوکے میں داخل ہو چکے ہیں ایک جانب تو یہ روٹ انتہائی ہترناک ہیں یہاں پر موت کی وادی ہے لیکن دوسری جانب انسانی سمگلر پوری طرح اپنا زور لگا کے لوگوں کو یہاں سے یوکے داخل کروا رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ دو بڑے ملک اتنے بڑا فرانس دوسری جانب یوکے انتہائی طاقتور تمام دیجیٹل ٹیکنالوجی تمام ہوائی ٹیکنالوجی ان لوگوں کے پاس ہے سپرفیشل انٹیلیجنس ان کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ دونوں ملک انسانی سمگلم کو روکنے میں پوری طرح نغام ہو چکے ہیں اسی وجہ سے فرانس میں ہم نے دیکھا اور اسی طرح یوکے میں ان بول جو پریشر ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف نکلے اور بہت پرتشدد مظاہرے کیوں دوستو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس افسوسناکے واقعے کے اوپر یوکے حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے ایوٹ کوپر سیکٹی داخلہ ہوم آفیس انہوں نے ایک پوری سٹیٹمنٹ جاری کی ہے میں چاہوں گا آپ دیکھیں اور میں اپنے موبائل پر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یوکے ایسے واقعات سے نپنے کے لیے کیا سخت پالیسی لے کر آ رہا ہے تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کا راستہ استعمال نہ کریں جس میں ان کی جان جا سکے تو سب سے پہلے ایوٹ کوپر کی انتہائی ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوستو آپ کے سامنے ہوم سیکٹی کی سٹیٹمنٹ اوپن ہو چکی ہے اس میں وہ کہتی ہے what has happened off the coast at D portal is a horrifying and deeply tragic incident and our hearts go out to the loved ones of all those who have lost their lives and all those who have been seriously injured I am in touch with my counterpart in France Gérald Darmanin and am being kept updated on the situation we pay tribute to the French coast guard and emergency services who undoubtedly saved many lives but sadly could not save everyone we will await the results of the French investigation into how this particular incident unfolded the gangs behind this appealing and callous trade in human lives have been cramming more and more people on increasingly and sending them out into the channel even in very poor weather they do not care about anything but the profits they make and that is why as well as mourning the awful loss of life the work of dismantle these dangers and criminal smuggler gangs and to strengthen border security is so vital and must proceed a place دوستو اس statement میں آپ کو clear ہو گیا کہ یوکی حکومت کی صحت تک concern ہے اور انسانی smuggling gang میں ملوث لوگوں کو گرفتار کرنے کیلئے زور دیا جا رہا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پوری طور پر ان گینگز کا حاتمہ ہو جو انسانی زندگیوں کو انتہائی حطرناق طریقے استعمال کر کے یوکی لانے کا بندوبست کرتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف یوکی بلکہ فرانس حکومت مل کر انسانی smuggling کے گینگز کے خلاف بھرپور کروائی کریں گے اور نتیجہ حیث کروائی کریں گے تاکہ آئندہ انسانی زندگیاں اس بدردی سے ضائع نہ ہو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوکی میں داخل ہونے کے بہت سے سیفہ سلوٹ ہے آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں راستے اختیار نہ کیے جائیں جس میں آپ کی جان اور مال کو خطرہ ہو آپ سے گزارش ہے میری سکرین بے نظر آنے والا نمبر بلال پرڈکشن کا ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیز بنانی ہو پوٹو شوٹ کرنا ہو ایج دی کوالیٹی کا ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اسکر کے ساتھ